اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ساجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکنٹ ٹی وی آج ہم دیکھیں گے کہ ایسے سے یو اے ای کے لیے ایمازون کا اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے گوگل بھی ہم سب سے پہلے ایمازون ڈاٹ یو اے ای کی ڈومین اوپن کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس پی جائے گا اس پر سٹارٹ سیلنگ ہوگا ہم سٹارٹ سیلنگ پہ کلک کریں گے تو کریئیٹ اکاؤنٹ کا اپشن آئے گا کریئیٹ کاؤنٹ میں آپ نیم اپنا ایمیل اور پاسپر اپ گارہ انٹر کریں گے اور کریئیٹ اکاؤنٹ کریں گے کیونکہ میں نے پہلے سے اکاؤنٹ بنایا تو میں سائنن کروں گا سائنن کے بعد جو سب سے پہلا اپشن آئے گا اس پہ ہم نے اڈریس دینا ہے میں یو اے ای کا اکاؤنٹ بنا رہا ہوں سعودی ایرے بیا سے تو میں یہاں پہ لیپٹ سائٹ پہ سعودی ایرے بیا ہی لکھوں گا اور باقی جو سارا اڈریس ہے وہ بھی میرا سعودی ایرے بیا کا ہی ہوگا اور اس کے بعد صرف مجھے یہ بزنس نیم جو ہے یہ چینج کرنا ہوگا اگر میں نے پہلے سعودی ایرے بیا کے لیے بنایا تو اس سے ڈیفرنٹ مجھے یہاں پہ بزنس اکاؤنٹ کا نیم جو ہے وہ ڈالنا ہوگا اسٹور کا نیم ڈالنا ہوگا اگر پہلی دفعہ میں بنا رہا ہوں ڈریکٹ یو اے ای کے لیے تو یہاں پہ کوئی بھی آپ بزنس نیم دے سکتے ہیں جو کہ ایویلیبل ہوگا اور اسی طرح سے نیچے سعودی ایرے بیا کا ہی میں نے فون اسے نیم دیا söکی اور اس کو ویریفائی کیا ہے اوٹری پیی کے ساتھ اسی طرح سے آپ اگر ایو اے ای se بنا رہے ہیں اکاؤنٹ سعودی ایرे بیا کے لیے تو آپ یہاں پہ سعودی ای ایہ کا ہی اڈریس دیں گے سارا یہاں پہ خرافی میری اسے سالی ایئی کو سیڈے کریں گے جہاں پہ میں میں سالی ایرے بیا کو staysلیکٹ کیا اور نیچے جو ہیں ہے نمبر بھی آپ اپنا یو اے ای کا ہی دیں گے اور اوٹی پی کے ساتھ اس کو ویریفائی کریں گے اگر آپ نے پہلے سعودی ریبی کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے تو سعودی ریبیا کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ بیزنس نیم سلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس پیکپ کا اپشن آئے گا ہم اس کو بھی سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے اور نیکسٹ مو کر جائیں گے نیکسٹ سٹیپ پہ نیکسٹ ہمارے پاس جو آئے گا فیمن میتھر آئے گا اگر آپ اس کو ابھی کرنا چاہے تو ابھی بھی کر سکتے ہیں میں سکپ نہ ہو کر رہا ہوں اس کو میں اس کو بعد میں کروں گا جب کاؤنٹ ریفائی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے پروڈکٹ لیسٹ کا پروڈکٹ لیسٹ بھی اگر آپ ابھی کو سپسkپ نکھ کرنا چاہے گا تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی اپس دفعہ select کا لیتا ہوں اور اس میں سے کچھ random پرودکٹ جو ہیں وہ میں select کا لوں گا اور اس کے بعد آپ پروڈکٹ کوfte بھی change کر سکتے ہیں جب آپ کا اکاونٹ رے ہو جائے گا تو آپ پروڈکٹ کو change کر سکتے ہیں یہاں سے کچھ اپس چ выз alter کال لیتا ہوں اور اس کو finish کر دیتا ہوں اسکے پر انٹیٹی ویریفیکیشن کا پی ایک جائے گا تو ہم اس پر سعودی ریبیا ہی سلیکٹ کیا ہوا ہے اور اس پر انڈویجل کو سلیکٹ کر کے نیکسٹ کر دیں گے اس کے بعد ایڈنٹی ویریفکیشن میں وہ آپ سے آپ کا ایک کاما نمبر پوچھے گا یعنی کہ آپ کی آئی ڈی کاما نمبر پوچھے گا ایکسپائری بتائی اور اس کے بعد کنٹری سعودی ریبیا لکھ دیا اگر آپ اسی طرح سے یوگے ہی سے کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ ہی ہوگا کہ آپ ادھر سے اپنی ایمرارس آئی ڈی کو لکھیں گے اور اسی کی ایکسپائری لکھیں گے اور اس کا کنٹری اف ایشو دیفنیٹی یو ای ہی لکھیں گے اور اس کے بعد پھر فرسٹ نیم لکھیں اگر میڈل نیم ہے تو لکھیں ادھر وائز آپ لاسٹ نیم لکھیں اور اس کے بعد آپ کی ڈیٹو بھرت ہوگی اور اس کے بعد آپ کا ایڈریس اگر تو آپ ایڈریس اپنا چینج کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے ایڈریسے چینج بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پھر فینش کر دیں فینش کرنے کے بعد آپ کے پاس لاسٹ پیج ہوئے گا فینش کرنے کے بعد آپ کے پاس لاسٹ پیج ہوئے گا اپنی آئی ڈی کو اپلوڈ کرنا ہے آئی ڈی سے مطلب اگر تو آپ میں سعودیہ سے کر رہا ہوں یو اے ای کے لیے تو میں نے اپنا اکامے کی فرنٹ اور بیک دونوں ہی سمیٹ کرنی ہے جو پی ڈی ایف میں یا جے پی جی فورمنٹ میں کسی میں بھی ہو سکتی ہے اور اس میں اکامے کی فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ ہی کرنی ہے اگر اسی طرح سے آپ یو اے ای سے کر رہے ہیں تو ڈیفنیلی آپ ایمیلرس آئی ڈی کو کریں گے پرنٹ اور بیک سے اور لاسٹ کا جو اپشن ہوگا بس یہاں بھی پر دو اپشن آتے ہیں ایک ریڈٹ کارڈ کی سٹیٹمنٹ کا اور دوسرے یوٹیٹی بل کا تو یہ بھی وہی سیم فورمیٹ ہے پی ڈی اپ میں یہاں پھر آپ اس کو کر دیں جے پی جی میں تو میں اس کو پی ڈی اپ میں کر رہا ہوں بینک سٹیٹمنٹ کا اپشن میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں اسی طرح سے اگر آپ کے ایسے کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو وہاں پہ صرف اکاما کا یا امروز آئی ڈی کا ایک ہی اپشن آتا ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہاں پہ آپ نے ایک ہی ایک ہی پی ڈی اپ میں یا ایک ہی لانگ ایمج میں دونوں سائیڈ کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے فرانٹ اور بیک کو جیسا کہ میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو سیم اسی طرح میں بس ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جب بھی آپ نے بینک سٹیٹمنٹ یا اکاما کو اپلوڈ کرنا ہے تو اس کی جو پریفرڈ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ سکین کوپی ہو ہائی کوالٹی کا جس پہ امازون نے کلیلی منشن کیا ہے کہ سکرین شورٹ جو ہوگی وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوں گی تو آپ کوشش یہی کریں کہ سکرین شورٹ کو آبوائیڈ کریں اور یہی پریفرڈ کریں کہ آپ اچھی کوالٹی کا سکین کوپی کروائیں اگر سکین کوپی نہیں ہو سکتی تو اچھے سے ایمج فوٹو لیں اور فوٹو کو ڈرائنگ میں جا کے اس کو کٹ پیسٹ کر کے اے فور شیٹ پہ پیسٹ کریں اور پھر اس کو اپلوڈ کریں پی ڈی ایف کی فارم میں جیسا کہ میں نے یہ لاسٹ پہ کیا ہوئے